یہ امام پر حربی کی کتاب جو نبراز ہے یہ کوٹ عدو کے علاقے میں ان کا مزار ہے انہوں نے اپنے اہد میں جوانی میں فوت ہو گئے تھے مگر ان کی عربی کتابیں عرب ملکوں میں بھی پڑھائی جاتی ہیں کوٹ عدو مظفر آباد انہوں نے عربی میں اس کتاب کی ہی شرع لکھی شرع قائد کی شرع اور ان سب پر حاوی ہے وہ شرع جو سیال کوٹ میں لیٹے ہوئے عبدالحکیم صاحب کی ہے یہ جو جہاں سے یہ متن شروع افضل البشر یہاں پر حربی لکھتے ہیں زکر المحققون ان فضیلت المبحوث انہا فی الکلام ہی قسرت السواب اے عظم الجزائے علا عامال الخیر لا شرف النصب کہ افضلیت کا مدار قسرت سواب پر ہے اس کے مقابلے میں دو چیزوں کی نفی کی اس پر مدار نہیں ہے ایک نصبی شرافت پر افضلیت کا مدار نہیں نصبی شرافت پر عام نصب نہیں کہ یہ چٹہ ہے یہ چیمہ ہے یہ شیخ ہے یہ چبدری ہے نہیں وہ بزرگ ہستیوں والا نصب اس کے مقابلے میں بھی کہا کہ اس نصب کے شرف پر بھی افضلیت کا مدار نہیں ایک اس پر مدار نہیں دوسرا کہ ظاہری طور پر بندگی کون زیادہ کرتا ہے اس پر بھی نہیں مدار یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سواب کس کا زیادہ ہے یہ بات بھی جلد حضم نہیں ہوگی سوچنی پڑے گی اور انہوں نے پھر اس کی مثال دی فرما کہ مثال کے طور پر اگر لونہ شرف نصب کی بنیاد پر افضلیت تو پھر جو بندہ کسی نبی کا بیٹا ہے ولد النبی ہے لیکن خود نبی نہیں بیٹا اللہ کے نبی کا ہے تو اس کی نصبی شرف تو کمال درجے کے کہ نبی کا فرزند ہے تو پھر اگر نبی کے یعنی شرف نصب کو فضیلت کا مدار افضلیت کا مدار فضیلت تو ہے ہی افضلیت کا مدار اگر شرف نصب کو بنایا جائے تو امام عبدالعزیز پرہروی نے کہا جو آپ کا ذہن بھی اس بات کو مانے گا کہ پھر وہ جو کسی نبی کا بیٹا ہو خود نبی نہ ہو لیکن وہ افضل ہو اس سے جو نبی تو ہے مگر بیٹا نبی کا نہیں ہے یعنی ایک ہستی خود نبی ہے مگر وہ ہستی کسی نبی کا بیٹا نہیں وہ کسی نبی کے بیٹے نہیں خود نبی ہیں ایک طرف وہ رکھو اور دوسری طرف ایک ہے غیر نبی لیکن بیٹا نبی کا ہے تو جو نبی کا بیٹا ہو شرف نصب کا تو اس کا اونچا ہے اور جو خود نبی ہے لیکن بیٹا نبی کا اس کی نصب کا شرف وہ نہیں جو نبی کے سہبزادے کے نصب کا شرف ہے تو اب ان میں سے افضل کون ہوگا افضل تو نبی ہے افضل نبی ہے لیکن اگر شرف نصب کو دلیل افضلیت کی بناو تو پھر نبی کا بیٹا اس نبی سے افضل ہونا چاہیے جو نبی خود کسی نبی کا بیٹا نہیں ہے کیونکہ نبی تو ہے مگر اس کے نصب کو تو وہ شرف حاصل نہیں جو شرف اس بیٹے کو حاصل ہے جو خود نبی تو نہیں مگر بیٹا کسی نبی کا ہے تو اس واسطے شریعت میں افضلیت کا مدار شرف نصب پر نہیں ورنہ یہ لازم آگا کہ غیر نبی نبی سے افضل ہو جائے اور غیر نبی کو نبی سے افضل ماننے سے کفر لازم آتا ہے شرف نصب شرف نصب ہے یعنی عام نصب کی بات نہیں کر رہا دنیا داری والے وہ اللہ کے ہاں عظیم نصب جو ہے نبی کا فرزند ہونا اور اس کی فضیلت بھی ہے لیکن دو ذاتوں میں جب افضلیت کا تقابل ہوگا تو افضلیت کا مدار شرف نصب پر نہیں ہے کیونکہ جو نبی کا اللہ کے ہاں ثواب ہے وہ ثواب اس کا نہیں جو بیٹا اگرچہ نبی کا ہو مگر نبی نہ ہو خود اس کا وہ ثواب اللہ کے ہاں نہیں جو ثواب اللہ کے نبی کا ہے تو ان میں سے افضل کون ہوگا جو اللہ کا نبی ہے ایک یہ چیز بیان کی کہ افضلیت میں شرف نصب کا مدار نہیں ہے دوسرا ظاہری طاعت کا مدار بھی نہیں ہے چونکہ عمومی طور پر تو ہم ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے نمازیں زیادہ پڑی ہیں مثال کے طور پر نفل بھی زیادہ پڑے ہیں چونکہ تارک تو نماز کی فرض کی دوسری حصدی بھی نہیں ایک نے ظاہری جو اطاعت ہے بندگی ہے کسرت سے کی تو یہ ہوگا کہ جس نے کسرت سے بندگی کی ہے پھر اس کا ثواب زیادہ ہوگا پھر یہ افضل ہوگا تو امام پر ہر بھی نے کہا یہ بھی نہیں کیوں فرمایا اگر کوئی بطور فرض آج چلو بوری سونا تو ملی سکتا ہے کسی نے آج پندرمی صدی میں ایک بوری سونے کی اللہ کے رستے میں دی اور ادھر سے ابھی نے ایک مٹھی دی تھی تو تاعت بظاہر جس نے بوری سونے کی دی اس کی زیادہ ہے اور ادھر جس نے مٹھی دی تھوڑی ہے لیکن اللہ کے ہاں ثواب مٹھی والے کا زیادہ ہے بوری تو کیا ادھر پہاڑ بھی دے دے تو اس مٹھی کو نہیں مل سکتا تو اس واسطے مدار جو ہے وہ ہے کہ اللہ کے ہاں ثواب کس کا زیادہ ہے اس پر مدار ہے کس چیز کا افضلیت کا تو اس چیز کو یعنی اب ویسے ذہن میں رکھ لو کہ جتنا ثواب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے ہاں ہے اتنا نبیوں کے بعد کسی امت کے کسی فرد کا نہیں ہے مستفا کا ہم سفر ابو بکر